السلام علیکم ناظرین سردیوں کا موسم اور مچھل کوئی نہ کھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے موسم کے لحاظ سے میں رب مچھلی کھانے کا دل کر رہا تھا تو میں نے بھی مغوائی ہے مچھلی اور میں بناوں گی بھی آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی آپ بھی بنائیے گا اور کھائیے گا یہ میں نے ڈھائی کلو مچھلی لی ہے اس کے اندر میں لسن کا پیس ڈال دیں گے دو چمچ اور پانچ سے چھے ٹیبل سپونز میں لیمن ڈال دیں گے لیمن کا جوس اور مچھلی کا مصالہ میں نے لیا ہوا ہے یہ تین سے چار چمچ ہے جی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے ہر بھوٹی کے اوپر مصالہ لگنا چاہیے کوئی جگہ خالی میں رہنے چاہیے میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اسے آدھر گھنڈے کے لیے چھوڑ دوں گی پھر آدھر گھنڈے کے بعد میں آپ سے ملیں گے ہمارا مکمل ہو گیا ہے اب مچھلی کو گریں گے فرائی فرائی پین کو ہم نے پھولے پر رکھتیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم آئل صاحب مرحب کم گھریں گے اندر ہم گرام کریں گے جب اسے غرم ہو جائیں اس کے اندر فرائی ڈالیں گے اندر ہم گم کریں جب اس کے اندر حطلب مچھلی ڈالیں گے موسیقی 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 ہم نے دونوں سائدوں سے سکت کر رہا ہے اس سے دو میرے ہم کریں گے زیادہ نہیں کریں گے ایک منٹ فرائی ہونے کے بعد ہمارے مچھل کی ایک سائیڈ فرائی ہو گئی ہے ہم دوسری سائیڈ اس کی فرائی کریں گے سائیڈ سے فرائی کرنے کے بعد ہم نکال لیں گے دوسری سائیڈ کو پکتے ہوگے ایک منٹ ہو گیا ہے اب اس سے ہم اس باہر نکال لیں گے مچھلی کو پھرائی کرنے کے بعد آپ کو پھرائی کرنے کے بعد آپ کو پھرائی کریں مچھلی کو میں نے فرائی کر لیا ہے اسے میں نے ٹوٹل دو منٹ فرائی کیا ہے ایک منٹ ایک سائٹ سے اور دوسرا منٹ دوسری سائٹ سے مکمل فرائی ہو گئی ہم اپنا نیسٹ ٹپ شروع کرتے ہیں دھائی کلو ہماری مچھلی تھی تو آدھا کلو میں نے پیاز لیا جو کہ میں نے جگ میں ڈال دی ہیں اس کے اندر میں تھوڑا سا لسن ڈال دوں گی اور ادرک ڈال دوں گی اس کو میں کرلوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے گرینڈ کرلوں گی اور اس کا میں مسالہ بناوں گی پیاز کو میں نے گرینڈ کر لیا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم میرا مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں جس آئل میں ہم نے مچھلی فرائی کی تھی اسی آئل کو ہم پتیلے کے اندر ڈال دیں گے میں نے زیادہ پتیلہ رکھا ہے میری مچھلی زیادہ تھی اس لیے میں نے بڑا پتیلہ رکھا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کے اندر میں درک لسل اور پیاز کا پیسٹ ڈال دوں گی اسے تھوڑا سا گرم کروں گی میں آئل گرم ہو گیا اس کے اندر میں پیسٹ ڈال دوں گی ہم نے اچھے سی پکانا ہے پیاز کا کلر ہم نے براون کرنا ہے یہ پیاز ہیں اس کے اندر میں ادرب ڈالا تھا ہم نے لسن ڈالا تو اس کا میں نے پیسٹ بنایا ہے ہم نے اس پیسٹ بنایا ہے ہم نے مچھل پھائی کی تھی 3 سے 4 میرے سکتے ہو گیا ہے اس کا کلر چینجنا شروع ہو گیا ہے اب 3 سے 4 میرے سکتے ہو گیا ہے اس کے پاس میں مسالے ڈالیں گے 3 سے 4 میرے سکتے ہو گیا ہے مسالہ ہمارے سکر میں آگیا ہے مسالہ ڈالیں کے لیے جائے ہمپیاں سے زیادہ براون نہ ہوجہنیں اس سے مسالہ ڈالیں ہو جائے گا اس سے میں ڈال دوں گی آدھا ٹی فون ڈال دوں گی دو کھانے کے چمنٹ میں سوکا کنس ڈال دوں گی گیر کھانے کا چمنٹ میں سوکش کھہیان ڈال دوں گی جیر چمچ میں نمکہ ڈالیں ہوں کہ میں ڈھائی گروہ میں کیش ہے تو میں اس حساب سے ڈھائی گروہ نمکہ ڈالیں ہوں جیر چمچ اس کو مچھے سمچ کریں اگر آپ کو مسالہ دیں کہ دمیاں چھوڑی اچھکے میں پانی ڈالیں اسے دو سے تین منٹ پکائیں گے پکانے کے بعد اس کے اندر ہمیں ڈھائی ڈالیں گے دو سے تین منٹ ہمیں ڈھائی گے جیسے دہی کا پانی خوش ہو جائے گا تو اس پر آئیل آ جائے گا دہی کو ڈالیں گے پکا رہے ہیں دہی کو ڈالیں گے پکا رہے ہیں اس کے اندر میں مچھے ڈالوں گی مچھے مہرام اور آم سے ڈالیں کہ ٹھوٹے نہیں انشاء ہیں آپ کو میڈیم پہ رکھا ہے اسے آب سے مچھے جاریں مچھے ہوں بھائی 쪽ہ مچھے مچھے دے اور ہمیں مچھے ویرے پیپر مکس کرنے کے بعد ایک منٹے پھر ہم چھکی رکھیں گے اس کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے ہماری مچھلی ریڈی ہے ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اسے مزید ڈھکی رکھا تھا تاکہ اس کے اندر اچھے سی سٹیم بن جائے اس میں جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ پوری ہو جائے دو منٹ ہو گئے ہیں جی اچھی سٹیم ہماری بن گئی ہے مچھلی ریڈی ہو گیا ہے چلا میں بند کر دوں گی آپ میں آپ کو اس کو ڈش آرٹ کر کے دکھا ہوں گے آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا کھانا چاہتے ہیں مجھے بتائیے گا میں آپ کے پسند کے ڈشز بھی بناؤں گی